بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑوسیوں کے حقوق یا پڑوسیوں کے عذاب جب کوئی شخص اپنے پڑوسی سے ملاقات کرے تو سلام کرنے میں پہل کرے گفتگو کرتے ہوئے بات کو زیادہ طول نہ دے زیادہ لمبا نہ کرے نہ اس سے زیادہ سوال کرے پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اسے کوئی مسئیبت پہنچے تو اس سے تعذیت کرتے ہوئے اسے تسلی دے جب اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارک بھاد دے پڑوسی کے لڑکے اور ملازم کے ساتھ نرمی و مہربانی سے گفتگو کرتے ہوئے خسن اخلاق سے پیش آئے پڑوسی کی غلطی پر اس سے درگزر کرے اس کی لغزش و خطا پر نرمی سے اس پر عطاب کرے اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچائے وہ فریاد کرے تو اس کی مدد کرے اور اس کی ملازمہ یعنی نکرانی کی طرف بھی نہ دیکھے سبحانک اللہ خم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوب الیکا سبحانک اللہ خم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا سبحانک اللہ خم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوب الیکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی محبود نہیں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں الہی قبول فرما آمین عذاب دین صفحہ نمبر فائیو ٹری تیس تین اکیس اللہ اکبر